الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے زید سرمایہ سے زمین پلات اور مکان خریدتے ہیں اور فروخت کرتے رہتے ہیں یا مکان تعمیر کر کے بیشنے کا کاروبار کرتے ہیں ان پہ زکاة کیسے آئید ہوگی تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کاروبار کرتے ہیں وہ ایک سال کے بعد اپنے سارے سرمایہ کا حساب کتاب کریں گے دیکھیں گے کہ ان کے پاس جتنی زمینیں ہیں بیچنے کے لیے جتنے پلات ہیں بیچنے کے لیے اور جتنے مکان ہیں بیچنے کے لیے ان سب کی مارکیٹ میں قیمت کتنی بنتی ہے تو جو قیمت بنیں اس کا اڑھائی فیصد زکاة کی شکل میں نکالا جائے مثال کے طور پہ ان کے پاس دو مکان ہیں فروخت کرنے کے لیے دو تین پلات ہیں بیچنے کے لیے اور زمینیں ہیں بیچنے کے لیے اور ان سب کی قیمت مارکیٹ میں ستر لاکھ بنتی ہے تو ستر لاکھ کا اڑھائی فیصد زکاة میں سے نکالا جائے گا اور اللہ کی راہ میں دیا جائے گا واللہ تعالیٰ عالم بیچنے کے لیے کیونکنو نہیں